مولانا کے ساتھ ارز کروں گا مولانا نے فرمایا کہ یہاں ایمان بہت ہے نمازی اکثریت میں ہے مجھے عدب کے ساتھ اختلاف ہے ایمان نہیں ہے یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں قرآن کہتا انتم الالون انتم مومنین اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو گے ہم تو سربلند نہیں ہیں تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا ہے ایمان نہیں ہے ہمیں محروسی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے ہم بائی برچ ایکسیڈنٹ اور برچ مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لئے اختیار نہیں کیا ہے پہلا مرحلہ ہے یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہی والکتاب اللذین اززل علا رسولہی اے ایمان والو ایمان لاؤ ایک درجے میں تو ایمان والے ہو کہ اقرارم باللسان کر رہے ہو آمن تو باللہ ہے گما ہوا بے اسماہی وصفاتہی وقبل تو جمعہ کامہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقل آمن تو باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعاص اباد الموت دیکھنے یہ اقرارم باللسان ہے گبھی ذرا دلوں میں جھاکو تصدیقم بالقلب ہے تصدیقم بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے گا سوچ بدل جائے گا ترجیحات بدل جائیں گا آج زندگی سب سے عزیز ہے پھر شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہو نشان مرد مومن بات و گویم جو مرگ آئے تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید ایمان کو تازہ کرو ایمان کو تازہ کرو اور اس کے لئے منبہ اور سرچشمہ قرآن حقیق قرآن سے ہی لوگوں کو بلاؤ تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھیچو یہ میگنٹ ہے جو سلیم الفطرت لوگوں کو کھیچ لے گا پھر اسی کے ذریعے سے تذکیہ کرو تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی قرآن پھر اسی کے تعلیم دو یہ پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ جو ایمان اپنا تازہ کر لے شعوری طور پر اللہ آخرت رسالت قرآن محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت اس پر ایمان لے آئے شعوری طور پر تجدید ایمان نوٹ کر لیجئے سورہ نسا کی وہ آیت یا ایوہ الذین آمنو آمنو باللہ و رکھو ایمان لاؤ اے ایمان والو ایمان لاؤ جو لوگ یہ مرحلہ تیہ کر لیں وہ بنیان مرسوس بنیں بیعت کی بنیان لیکن بیعت کونسی بیعت جہاد یہ جو مخاری شریف میں ترانہ آیا ہے صحابہ اکرام کا غضوہ خندق میں جب صحابہ کدالے چلا رہے تھے خندق کھو دی جا رہی تھی تو ان کی زبانوں پر ایک شیر تھا محنو الذین بایعوا محمدا علالجہاد ما بقینا اب اگا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی جب تک جان میں جان ہے جہاد جاری رہے یہ جہاد کی بیعت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پہلے بیعت لی تھی بیعت ارشاد پھر بیعت کی بیعت جہاد اور اسے کہا یہ سلسلہ محمدی ہے سلسلہ چشتیاں میں بیعت ہو گئی سلسلہ سوروردیاں میں ہو گئی سلسلہ نقشبندیاں میں ہو گئی سلسلہ قادریہ میں ہو گئی اب آو بھائی سلسلہ محمدیاں میں بیعت کرو اور سلسلہ محمدیہ جہاد کی بیعت ہے اس جہاد کی بیعت سے منظم ایک امیر کا حکم ایک حدیث متفقن علیہ بخاری میں مسلم میں بھی یہ ہے وہ اسلامی حزب اللہ کا دستور نمبر تین کام کیا ہوگا جہاد جماعت بن گئی جہاد لیکن جہاد کا پہلا مرحلہ جہاد باللسان زبان سے جہاد دعوت تلقین نصیحت اور ان سب کا مرکز و میور قرآن جہاد بالقرآن جہاد باللسان جہاد بالقرآن فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُواْمْ بِهِ جِہَادًا كَبِيرًا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیے ان کے کہنے میں مت آئیے ان سے کوئی اثر قبول نہ کیجئے اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد تیرہ برس تک جہاد ہوتا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے لیکن اس کے بعد اب مکہ میں آ کر جب اللہ نے مدینے میں آ کر موقع عطا فرما دیا جب وہاں پر آ کر ایک دیس عطا کر دیا اب وہاں سے جہاد بھی سیف جہاد بھی یک کا آغاز ہوا اب طاقت کے ساتھ اب طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ حد کے ساتھ جہاد شروع ہوا اس میں آخری بات ارز کر رہا ہوں آج کے دور میں اس کی ایک شکل ایک شکل تو وہ تھی جو حضور کے دور میں تھی تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار یا چار ہزار تین ہزار آ گئے تھے اہد میں ادھر سے ایک ہزار نکلے تھے بعد میں تین سو چلے گئے واپس سات سو رہ گئے آج کا معاملہ کچھ ذرا مختلف ہے نمبر ایک تو یہ کہ جو حکمران ہیں وہ خود مسلمان ہیں صدام حسین بھی دستستی بھیر پھیڑتا ہوا فوٹو پچھواتا ہے کیا کریں بے نظیر بھٹو کو بھی کسی نے آج تک کافر تو نہیں کہا چاہے وہ کفریہ کلمات کہتی رہتی ہے اسلامی شاہد کا مزاق اڑانے کے بعد اور کونسی کسر رہے بھی لیکن فتوہ کسی نے لگایا نہیں اسی طریقے سے حسنی مبارک کو بھی کسی نے نہیں کہا کے کافر ہیں لہذا مسلمانی اکبرانے نمبر ایک وہاں یہ تھا ایک طرف کافر ایک طرف اہل ایمان کلیر کٹ جو ہے معاملہ موجود تھا دوسرے یہ کہ یہاں سٹینڈنگ آرمیز ہیں پیرا ملٹری فورسز ہیں وہاں کیا تھا ادھر بھی والنٹیئر ادھر بھی والنٹیئر کوئی سٹینڈنگ آرمی کوئی ٹرینڈ آرمی موجود نہیں تھی تین سو تیرہ بھی والنٹیئر تھے ہزار بھی والنٹیئر تھے البتہ یہ کہ اسلاح کا فرق تھا لہذا آج کی دنیا میں معاملہ اس کی ایک مثال ایرانیوں نے پیش کر دی ہے اور وہ ہے یک طرفہ جنگ غیر مسلح پور امن منظم احتجاج سڑکوں پر نکل آئیں گے جب طاقت ہوگی کہ اب نہیں چلنے دیں گے استعدام کو نہیں دیں گے ٹیکس نہیں چلنے دیں گے ان بینکوں کو ٹیکے ٹیک ہوگی گھرا ہوگا نہیں چلنے دیں گے سود حرام ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانے جنگ ہے نہیں چلنے دیں گے لیکن اس کے لئے پہلے طاقت ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے محمد عربی نے مکہ میں نہیں شروع کر دیا تھا جہاد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ڈیڑھ سو دو سو عربی تو وہاں بھی موجود تھے لیکن یہ کہ نہیں آپ حالات عالم اسباب ہے اس کا جائزہ لے کر کوئی قدم اٹھائیں گے قرآن میں خود کہا گیا ہے اے مسلمانوں پہلے تم دست پر ایک بھاری تھے اب تمہارے اندر اب کچھ کمزوری آگئی ہے اب دو پر ایک بھاری رہے گا لیکن کمزوری اسی وقت آگئی تھی اور سب کم ہو گیا نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کی وہ پختنی تو نہیں تھی جو مکہ کے مہاجرین کی تھی جو ان آزبائشوں کی بھٹیوں میں سے گتر کر آئے تھے جو قندل ملکر نکلے تھے ان آزبائشوں کی بھٹیوں سے لہذا جان لیجے آج کے دور میں جہاد بل یک یک طرفہ جنگ کی صورت میں ہوگا اور اگر ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا تو ڈوب کر بر جانے کا مقام ہے سنی مسلمانوں کے لیے کہ وہ نہ کر سکتے جب بھی میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتا کیوں یہاں کوئی صاحب ایمان نہیں یہاں کوئی صاحب غیرت نہیں کوئی صاحب حمیت نہیں میرے نظیق جھوٹ ہیں جانے دینے کے لیے تو نظام مصطفیٰ میں بھی آگئے تھے نام لہاں نظام مصطفیٰ تحریک ہر جس نظام مصطفیٰ تحریک نہیں تھی وہ وہ صرف بھٹو کے خلاف ایک تحریک تھی ورنہ ولی خواہ ہو پیر پگاڑا ہو اور اسغر خواہ صاحب ہو یہ نظام مصطفیٰ کے ماننے والے قائم کرنے والے وہ صرف بھٹو کے خلاف تحریک لہذا اس میں بھی مسلمانوں نے جانے دے دیں تو اب آپ سوچئے کہ فکتہ ہی ہماری ہے ہم نے راستہ ان کے سامنے رکھا نہیں بات واضح کی نہیں لوگوں کو عمل کے لیے اُبھارے راستہ بھی جو دکھائیں نمبر ایک ایمان کی تجدید بدریہ قرآن وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں مانا زفر علی خواہ کا ایک شعر پہلے پڑھا تھا میں نے کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن فونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا انہی کے شعر پر تقریر ختم بھی ہو رہی ہے ایمان کا ممبر سچچمہ قرآن وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں تجدید ایمان بذریہ قرآن اجتماعیت بذریہ بیعت بیعت جہاد بیعت سموتات فی المعروف نمبر تین جب تک طاقت کافی نہیں ہے جہاد باللسان کہو تو صحیح یہ فہاشی خدا کے لئے ختم کرو کہو تو صحیح اخبار والوں سے جا کر ہاتھ جوڑ کر یہ کیا تم رنگین تصویریں شائع کرتے ہو لوجوان لڑکیوں کی یہ کونسا تمہیں سواب ہو رہا ہے تم نے کس چیز کو ذریعہ بنایا ہے اپنے کبائی کا اور اپنے دولت کے حصول کا کہو تو صحیح نہ سنے بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارے کہنے کا یہ جو نہیں ہے نمکر باللسان ہے تمہیں تو عجر و سواب ملے گا اور جب طاقت اتنی ہو جائے کہ تکر مول لینے کی پوزیشن میں ہو تو نکل آؤ گھراؤ کرو شیعوں نے پاکستان میں بھی کر کے دکھا دیا پچاس ہزار نے جا کر سیویل سیکریٹی ایٹ کا گھراؤ کر لیا ابھی مارشلہ جوان تھا بڑا نہیں ہوا تھا کل تین برس اور بڑے تنتنے کے ساتھ یاوالحق صاحب لے کر آئے تھے آرڈیننس زکاة آرڈیننس پچاس ہزار نے جا کر گھراؤ کیا اگر ہمیں کمیٹمنٹ نہیں دو گے کہ ہمیں ایکزیمٹ کیا جائے گا نہیں اٹھیں گے مارو گھولیاں مارو جتنوں کو مارنا چیف مارشلہ ایڈنسٹیٹر کی ناک زگڑی گئی زمین میں کمیٹمنٹ دی کہ جی میں آپ کو کر دوں گا ایکزیمٹ کر دوں گا وعدہ ہے تب اٹھیں یہ ہے راستہ کام کرنے کا یہ ہے طریقہ لیکن تنظیم ہو موب نہ ہو ایسا نہ ہو جو ہوا مالکنڈ میں بیچارے صوفی محمد صاحب کہتے ہیں میں نے تو کسی کو گولی چلانے کا حکم دیا ہی نہیں یہ گولیاں ایسی چل پڑی اور اس کے بعد ایک ایک مورچے پہ جا کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں امیر صاحب کہ خدا کے لئے باہر مکڑا اور نہیں آ رہے ہیں یہ نہیں سم موتا چھل معروف جو حکم دیا جائے حکم ہو حرکت کرنے کا تو حرکت کرے اور حکم ہو میں نہیں آئے گا قربانیاں ہوگی اور ضائع جائیں چنانچہ ایک اخباری انٹرویو کی روح سے انہوں نے خود کہا یہ جانے جو ہے شہادت کی نہیں ہے جانے ضائع گئیں حالانکہ مجھے اختلاف ہے اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جس نے بھی خلوص میں اگر غلطی کی ہے بہرحال اللہ کے ہاں اس کا جو سواب محفوظ رہے گا جان دینا آسان کام نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ نظم کے بغیر بھی گئی ہے اس کا دنیا میں نتیجہ نہیں نکلے گا تو یہ میں نے ارز کیا آپ سے چار نکات تجدید ایمان بدریہ قرآن اجتماعیت بدریہ بیعت جہاد اور بیعت سموتات فی المعروف پھر جب تک طاقت کافی نہیں نہیں ان المنکر باللسان مظاہرے کرو لوگوں کو جا کر روکو ہاتھ جوڑو خوشانت کرو باز آ جاؤ منکرات کو چھوڑ دو اللہ کے غلب کو دعوت نہ دو اللہ کے غصے کو نہ بھڑکاؤ لیکن جب طاقت کافی ہو جائے ملزم جماعت جو جانے دینے کے لیے تیار ہو جو اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کو تیار ہو پھر میدان میں آئیں گے پھر کہیں گے یا یہ منکرات نہیں یا ہم نہیں یا تخت یا تختہ اس کے سوا تیسری بات پھر کوئی نہیں ہوگی اور اس کے لیے یہ ون سائیڈ وار یک طرفہ جنگ ایرانیوں نے کر کے دکھا دی ہلکی سی جلک ہمیں بھی پاکستان میں دکھا دی اب بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے سامنے راستہ نہیں ہے تو یہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو وہ جو اقبال نے کہا پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ راستے تو صاف ہیں نشانات راہ بھی اب تو سامنے موجود ہیں اگر اس کے باوجود ہم حرکت نہیں کرتے جو سارا قصور ہمارا اپنا جو باتیں میں نے ارز کی ہیں اب ظاہر بات ہے ایک تقریر میں میں نے بہت سا مواد جمع کیا ہے میری کتابیں ہیں میرے کیسٹس ہیں ان سب کا جو ہے اب جس کے بھی دل میں کوئی جذبہ اُبھرا ہے اس جذبے کو بہت ٹیم کی سمجھئے جس کے بارے میں اقبال کا ایک خورسورہ شعر ہے عارضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام اس لیے کہ یہ ماحول ایسا ہے یہاں بری عارضویں پروان چڑھتی ہیں دولت کی عارضو شہرت کی عارضو جائدات کی عارضو اور یہ اقتدار کی عارضو لیکن یہ کہ کبھی دینی اگر جذبہ اُبھرتا بھی ہے تو ماحول اسے غزہ نہیں دیتا اوکسیجن نہیں ہے وہ پودا مرجا جاتا ہے لہذا جس کے دل میں بھی وہ جذبہ اُبھر آیا ہو اس کو بضبوطی کے ساتھ اس لمحے کو عمر بنا دیجئے ہندی میں علف لگانے سے برقس ہو جاتا ہے مر عمر تل عطل عمر بنا دے اس کو یہ ہمیشہ کا ہو جائے کہ اب اس پر عمل کا آغاز ہوگا اور عمل کے آغاز کے لیے مزید اگر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسا میں نے عرض کیا ہے کیسٹسے کتابیں ہیں ہمارے دفاتر ہیں یہاں قریب آپ کے جو ہے وہ دفتر موجود ہے وہاں سے لیجئے آریتن لیجئے خریدیئے پڑھئے گفتگو کرنی ہو میں اسی شہر لاہور میں رہتا ہوں آئیے بات کیجئے سمجھئے سمجھائیے لیکن یہ کہ ایک عظم تو کر کے اٹھئے وہ عظم کیا ہے قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بزالک امرتو و آن اول المسلمین اقول قولی حذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات موسیقی